شان جو پاکستان کے ایک نام پر اداکار ہیں انہوں نے کل میرے ایک ٹویٹ کے پر کومنٹ کیا عام طور پر میں ایسے کومنٹ کا جواب نہیں دیتا کیونکہ یا تو کسی سیاسی لوگ ہوں جو فارملی سیاست کے اندر ہوں تو پھر کبھی کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے اور ویسے بھی میں شروع بیس کے لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑے نام اصلاحات حالات میں وہ کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر لیکن انہوں نے سوال ایک ویسے اٹھائے کہ مجرم کا جواب دینا لگتا ہے کہ ضروری ہے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ میں عمران خان پر تنجید کر رہا ہوں تو میں اس وقت کہا تھا جب کرپشن ہو رہی تھی تو جناب میں بھائی تھا جہاں آپ تھے میں سنگنگ کر رہا تھا میں دریکشن کر رہا تھا فلم میکنگ کر رہا تھا اور دوزار تیرہ میں عمران خان نے مجھے کہا پارٹی میں آنے کے لیے لیکن میں نے نہیں جوائن کی دوزار اٹھارہ میں پہلی دفعہ برابر باڑی پاکستان کے ساتھ الیکشن لڑا تو میں سیاست کا حصہ ہوں اس لیے میں لوگوں پر تنقید کرتا ہوں اور ابھی ہی کرتا ہوں اور چونکہ وزیر آدم عمران خان ہے تو انہی پر تنقید بلتی بھی ہے جو باقی لوگ ہیں وہ تو جیلوں میں تھے بلکہ جیلوں سے تو عمران خان نے نکالا ان کو جواب دے میں نے تو نہیں نکالا اگلی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی بائیں مازو کی پارٹی ہے یعنی ہم میرل کلاس میلت کشون نظرانوں کی بات کرتے ہیں ہم امیروں سرمایہ داروں جگہی داروں مافیاس کی بات نہیں کرتے جو عمران خان کی پارٹی کے اندر جن کا حصہ سے بڑا رول ہے اس لطا ہم غریبوں پر ٹیکس نہیں لگانا جاتے ہیں وہ امیروں پر ٹیکس لگانا جاتے ہیں عمران خان غریبوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں ہم جو کرسے اتارنے ہیں وہ امیروں سے پیسے لے کے اتارنا چاہتے ہیں جبکہ عمران خان غریبوں کے اوپر مہنگائی کر کے بڑے نمبر میں تاکہ پیسہ آئے تو وہ اس سے کرسے اتارنا چاہتے ہیں ہم ریفارمس نہیں ہیں ہم ریفارمس میں بلیو نہیں کرتے لیکن ہم ریفارمس بھی بلیو کرتے ہیں اور ہم اصلاحات بہت ریڈیکل کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر عمران خان کی پارڈی البتہ جو ہے وہ ایک ڈیاکشنری پارڈی ہم سمجھتے ہیں روجت پسند ہیں جو کہ کبھی بھی اس ملک کے اندر عام نوم کے لیے کچھ نہیں کریں گے یہی وہ بجائے جو ہمیں تنقید پر آبادہ کرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کے لیے یا اس ملک کے نوجوانوں ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے اگر ہمیں یہ یقین نہ ہوتا تو ہم ان کے تنقید نہ کرتے اور یہ تنقید کرنا ہمارا جمہوری اور سیاسی حق ہے اور ہمیں کرتے رہیں گے